بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ربی زدنی علمہ پیارے ناظرین آج میں آپ کی خدمت میں ماہی شوال المکرم کا ایک بہت بہترین عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے چھے روزے یعنی عید کے مہینے کے تو پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ہوگا اور اگر ہمیشہ ایسا ہی کرے گا تو گویا اس نے ساری عمر کے روزے رکھے ان چھے روزوں کی بڑی فضیلت ہے اور عظیم ثواب بتایا گیا ہے بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ثواب صرف اسی وقت ملے گا جب عید کے دوسرے دن کم از کم ایک روزہ رکھ لیں یہ بات بالکل بھی درست نہیں اگر دوسری تاریخ کے روزے شروع نہ کیے اور پورے ماہ شوال میں جب بھی روزے رکھیں تب بھی ثواب مل جائے گا اکثر لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ شوال کے روزوں میں قضاء کی نیت بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ بات بالکل بھی درست نہیں قضاء روزے الگ رکھنے ہوتے ہیں اور نفل روزے الگ رکھنے ہوتے ہیں یعنی ایک ہی قسم کے روزوں میں دو نیتیں نہیں ہو سکتی ہیں اس کی مثال اس طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کا کرز دینا ہو اور ہم اسے کرز واپس نہ لوٹائیں اور حدیتاً کچھ دے دیں تو اس حدیے کی کوئی وقت اس کی نظر میں نہیں ہوگی کیونکہ ہم اس کی اصل رقم یعنی کرز نہیں لوٹا رہے ہیں تو اس لیے روزوں کی قضاء الگ چیز ہے اور نفل روزے الگ چیز ہیں پیارے ناظرین اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو پلیز میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹ کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اللہ نکے پاک